اگر آپ کو ایک عجب واقعہ سناتا ہوں رائیمنڈ میں میں نے پڑھا اور اتنی مشکت سے پڑھا ہے کہ اب میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں نے خواب دیکھا تھا ان میں اپنے آپ کو جھڑ لانے لگتا ہوں کہ نہیں تو اتنی مشکت نہیں اٹھا سکتا کیسے ہوگی سات سال کی داستان ہے تو سردیاں تھی ہمارا سبب ہونا تھا کہاں جو رائیمنڈ کا بڑا کچن جس میں سب کے لیے کھانا پکتا تھا وہ روٹی طالبلم بناتے تھے میں نے پانچ پانچ بوری آٹا پکایا ہوا ہے پانچ پانچ بوری کتنے ہوگئے پانچ بوری پانچ بوری کتنے ہوگا یہ وہ گٹو کو دیکھ رہا ہے میں نے پانچ بوری کتنے ہوگا دلہДہ تو وہ جو کشن انتظامیاں تھی انہوں نے شکایت لگائی کہ طالب علم ہمیں تنگ بورٹ کر دی تو اس پر یہ فیصلہ ہوگا کہ صبح دون گھن کے ایک استاد وہاں بیٹھ کے سبق پڑھائے گا تو سامنے طلبہ کام کر رہے ہوں گے تو نگرانی بھی ہو گی اور سبق بھی ہو گا اگلے دن دوسرا استاد اگلے دن تیسرا استاد ایسا تو اور شدید سردید سخت سخت برامدے میں سبق ہو رہا تھا مارے استاد مولانا زہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو نزلہ گوا ہوا تھا مجھے بھی شدید نزلہ تھا تھنڈا فرش پانی گیرا ہوا کیا کیا کچھ گیرا ہوا اور تو ہم نے چٹائیاں بچھائیں تھیں پھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی کہیں چائے کا نشان کہیں سارن کا نشان بدبودار حسم کی اس پر ہم بیٹھ ہوئے تو میں نے خدر کی چادر اوڑی ہوئی تھی خدر ہمارے قوم میں بنتی تھی ہمارے چلائے بناتے تھی وہ چادر میں نے اوڑی ہوئی تھی وہ خدر کی چادر میں ٹھنڈی نہیں رکھتی تھی تو میں ایسے ٹھٹھا رہا تھا ہمارا حیات و صحابہ کا سبق ہو رہا تھا منظر شہ صاحب رحمت اللہ لے ہر استاد تھوڑی بہت نصیحت بیچ میں کرتا رہتا ہے سبق کے دوران تو آگے پیچھے کیا بات تھی وہ یاد نہیں نہیں ایک جملہ چھوہتر پچھتر کی بات پچھتر کی بات ہے اکتالیس سال ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو بچوں رائیمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں رائیمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں اور شاید میرے کسی ساتھی کو یاد نہیں ہوگا مجھے کیوں یاد ہے کہ مجھے اس پر اندر ہی اندر ہنسی آئی کہ بیچانا لیش ہے کیڑی اے پھوڑیاں اے ٹوٹے ہوئے پھیال لے اوہ پانچ منبوری کیڑیش ہے بیچانی اسی رائیمنڈی بیچڑی کیڑیش ہے یاد مجھے وہ عجیب لگا کہ ہمارے ان استاد کے بارے میں مشہور تھا ان کی فراست اتخو فراست الموہن فانہو یندر بنور اللہ یہ حدیثوں پر میں نے ان آنکھوں سے فٹ دیکھے اس کے بعد میں نے آج تک پریسہ کوئی نہیں دیکھ رہا آج تک ان کے بارے میں مشہور تھا کہ مولانا زیادہ صاحب تیس سال آگے کی بات کرتا تیس سال آگے کی تو مجھے اشکال ہوا کہ بیچنے والی شہر کیا مولوی نے تو انہیں کوئی نہیں پچھلا تو رائیمنڈ کے مولوی نے کہیں پچھلا تو مہا میں رکھا تھا یہ تو بڑے صاحب فراست ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں رائیمنڈ کے نسبت کو بیشنا ہے اسے میں نے آپ کو ساری تصویر دکھائی کہ نیچے گا بیچھاتا ہوں ہم کہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا ہمارا میرا حال تھا مجھے نہیں پاتا تھا کہ وہ میرے اوپر ہی فٹ ہو گیا تیس سال کے بعد نہیں بائیس برس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے اس بات نے مجھے کہا تھا باقی تو میرے ساتھ ہی سارے جو میرے ساتھ تھے کچھ اللہ کو پیار ہو گئے کچھ گمنام زندگی گزار نو نو مجھے کہا تھا کہ رائمان کی نسبت کو بیشنا ہے کہ یہ پک سکتی ہے